دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بل آف میٹیریل یعنی پروڈکشن کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کس طریقے سے اپنے بیزی آکاؤنٹنگ اپلیکیشن ساپویر کے اندر پروڈکشن کا استعمال کر سکتے ہیں آپ کس طریقے سے یہاں پر راو میٹریل کو پرچیز کریں گے اور کس طریقے سے آپ اس کی منفیکچن کریں گے یعنی اس کا پروڈکشن کریں گے اور اس کے بعد آپ اسے کس طریقے سے سیل کریں گے یہ کمپلیٹ پروسیس آج کی اس ویڈیو میں ہم جانے والے ہیں تو دوستو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو پروڈکشن کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں راو میٹریل کو پرچیز کرنا پڑے گا تو راو میٹریل کو پرچیز کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم آئیں گے ٹرانجیکشن پر اور یہاں پر آپ کو پرچیز کے نام سے ایک اپشن دکھائی دے گا اور یہاں پر آپ کو تین اپشن دکھائی دیں گے جس میں سب سے پہلا اپشن ایڈ کا دکھائی دے گا دوسرا موڈیفائی اور تیسرا لسٹ کا تو ہمیں یہاں پر پرچیز کی ٹرانجیکشن ریکارڈ کرنی ہے تو ہم یہاں پر ایڈ والے اپشن پر کلک کرنے والے ہیں ایڈ اپشن پر جیسے ہم یہاں پر کلک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پرچیز واؤچر آپ کے سامنے یہاں پر اوپن ہو جائے گا یہاں پر سیریز میں آپ مین رکھتے ہوئے جس ڈیٹ پر آپ گوڈز کو پرچیز کر رہے ہیں وہ ڈیٹ رکھتے ہوئے یہاں پر آپ آگے بڑھیں گے یہاں پر آپ کو اپنے واؤچر کا نمبر دینا ہوگا یعنی جب آپ نے گوڈز کو پرچیز کیا تھا اس کے اوپر ایک بل نمبر ہوتا ہے وہی بل نمبر آپ کو یہاں پر ٹائپ کر دینا ہے تو ہم یہاں پر ٹائپ کر دیتے ہیں P1 ایکزامپل کے لئے اس کے بعد ہم یہاں پر انٹر پیس کریں گے اور یہاں پر ہم لوکل ٹیکس لگانے والے ہیں تو ہم یہاں پر لوکل آئٹم وائز آپشن کو سلک کرتے ہوئے یہاں پر انٹر پیس کریں گے یہاں پر ہم ایک پارٹی کا لیجر کرنا ہوگا جس پارٹی سے ہم گوڈز کو پرچیز کر رہے ہیں تو لیجر کریٹ کرنے کے لئے آپ کو اپنے کیبورڈ سے پریس کرنا ہے F3 F3 پریس کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے یہاں پر add account master window open ہو جائے گی اور یہاں پر آپ کو اپنے sendi creditor کا لیجر کریٹ کرنا ہے تو ایکزامپل کے لئے ہم یہاں پر ٹائپ کر دیتے ہیں موہن انڈسٹیز اور اس کے بعد انٹر پیس کرتے ہوئے ہم یہاں پر نیچے آئیں گے گروپ میں آپ کو یہاں پر اسے under of رکھ دینا ہے sendi creditor sendi creditor رکھتے ہوئے آپ کو یہاں پر enter enter کر کے نیچے آ جانا ہے اور یہاں پر آپ کو اپنی country select کرتے ہوئے یہاں پر آپ کو type of dealer میں registration type select کرنا ہے تو یہاں پر ہم select کر لیتے ہیں register اور یہاں پر filling frequency میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ اپنی gst کو کب filing کرنا چاہتے ہیں اور filling frequency میں آپ یہاں پر چاہیں تو not know رکھتے ہوئے یہاں پر آپ آگے بڑھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو اپنی party کا gst number fill کرنا ہوگا تو randomly ہم یہاں پر gst number fill کرنے والے ہیں دوستو gst number fill کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر enter pass کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں pen card number یہاں پر by default reflect ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ کو یہاں پر enter enter کر کے اسے یہاں پر save کر لینا ہے تو ہم یہاں پر f2 دباتے ہوئے اس window کو یہاں پر save کر رہے ہیں save کرنے کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں itc eligibility کے اندر آپ کو یہاں پر input goods and service رکھتے ہوئے یہاں پر نیچے آ جانا ہے اور یہاں پر اگر آپ چاہیں تو narration type کر سکتے ہیں فیلال ہم یہاں پر narration کو skip کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں اور یہاں پر ہمیں ان سبھی items کا ledger create کرنا ہوگا جن items کو ہم یہاں پر purchase کرنے والے ہیں تو دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہم یہاں پر ایک computer کو assemble کرنے والے ہیں تو ایک ایک کر کے ان سبھی raw material کو ہم یہاں پر create کرنے والے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پر create کرتے ہیں cpu کو یعنی central processing unit کو تو یہاں پر آپ کو f3 press کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو type کر دینا ہے cpu جو بھی cpu آپ یہاں پر purchase کر رہے ہیں تو مالی جہاں ہم یہاں پر type کر دیتے ہیں intel i5 12th generation اس کے بعد enter press کریں گے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ سے group مانگا جا رہا ہے تو یہاں پر ہمیں اس کا group create کرنا ہوگا تو group کو create کرنے کے لئے بھی آپ کو یہاں پر اپنے keyboard سے press کرنا ہے f3 f3 press کرتے ہیں یہاں پر آپ کو اپنے group کا ایک نام دینا ہوگا تو ہم یہاں پر نام دیتے تھے ہیں raw material raw material رکھتے ہوئے ہم یہاں پر enter کرتے ہوئے نیچے آئیں گے اور یہاں پر primary group کو ہم یہاں پر yes کرتے ہوئے اسے یہاں پر f2 کر کے accept کر لیں گے تو دوستو اتنا کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو اپنی unit کو select کرنا ہے تو ہم یہاں پر type کرنے والے ہیں pieces اور اس کے بعد یہاں پر آپ کو enter enter کر کے text category کے اندر آپ کو اپنی category select کر لینی ہے کتنے percent کا آپ یہاں پر text اس کے اوپر لگانے والے ہیں تو ہم یہاں پر text میں 18% کو select کرتے ہوئے ہم یہاں پر نیچے کی طرف آئیں گے اور یہاں پر آپ کو اپنے item کا hsl number type کر دینا ہے تو ہم یہاں پر hsl number type کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں اور یہاں پر enter enter کرتے ہوئے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہاں پر ایک option دکھائی دے گا specify purchase کا تو یہاں پر آپ کو space کی press کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو specify hair select کرتے ہوئے enter press کرنا ہے enter press کرتے ہی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے کافی سارے options یہاں پر دکھائی دیں گے اور یہاں پر آپ کو ایک raw material purchase کے نام سے ایک purchase کا specify ledger create کرنا ہوگا تو یہاں پر ہم F3 کی مدد سے ایک اور ledger کو create کرنے والے ہیں یہاں پر ہم type کریں گے raw material purchase اور اس کے بعد enter enter کر کے اسے under off ہم یہاں پر purchase ڈالتے ہوئے اسے یہاں پر F2 کی مدد سے accept کر لیں گے دوستو اتنا کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو اسے F2 کر کے save کر دینا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا item یہاں پر create ہو چکا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو اپنی quantity دینی ہے تو ہم یہاں پر type کر دیتے ہیں quantity مالی جی ہم یہاں پر 100 pieces کو purchase کرنے والے ہیں یہاں پر آپ کو اس کا price دینا ہوگا تو دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہم نے جو یہاں پر price رکھا ہوا ہے 5960 رکھا ہوا ہے تو ہم یہاں پر یہی price دیتے ہوئے آگے بڑھیں گے اور اس کے بعد enter press کریں گے enter press کرتے ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کا final amount یہاں پر with gst included آپ کو یہاں پر دکھائی دے جائے گا اس کے بعد آپ کو یہاں پر enter press کرنا ہے یہاں پر آپ کو دوسرا raw material تیار کرنا ہے سیم اسی طریقے سے یہاں پر بھی آپ کو F3 press کرنا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو دوسرا raw material ہے وہ یہاں پر motherboard ہے تو دوستو motherboard کو رکھتے ہوئے آپ کو پیسی select کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے اور اس کے بعد enter press کرتے ہوئے یہاں پر آپ کو text category کے اندر 18% کو select کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے یہاں پر آپ کو item کا accessor number type کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے اور یہاں نیچے کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ایک option دکھائے دے گا specify purchase کا یہاں پر بھی آپ کو space press کرتے ہوئے یہاں پر specify here لینا ہے اور یہاں پر آپ کو لینا ہے raw material جو ہم نے لیجر یہاں پر create کیا تھا تو raw material purchase کو select کرتے ہوئے F2 کر کے اسے یہاں پر save کر دینا ہے یہاں پر بھی آپ کو quantity ڈال کر کے enter press کرنا ہے اور یہاں پر اس کا price دے دینا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں motherboard کا جو ہمارا price ہے وہ 3550 روپے ہے تو ہم یہاں پر 3550 روپے ڈال کے enter press کریں گے اور اس کے بعد ہم اسی طریقے سے یہاں پر باقی کے سبھی raw material کو فٹا فٹ یہاں پر create کرنے والی ہیں تو دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہم نے سبھی items کو یہاں پر فٹا فٹ create کر لیا ہے اس کے بعد ہم یہاں پر F2 کی مدد سے اسے یہاں پر accept کرنے کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کا bill number آپ کو دکھائی دے گا اسے select کرتے ہوئے آپ کو یہاں پر ok والے button پر click کر دینا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا reference number آپ کو دکھائی دے گا enter enter کر کے اسے یہاں پر آپ کو accept کر لینا ہے یہاں پر آپ کو save voucher پر click کر دینا ہے دوستو اتنا کرنے کے بعد ہم نے یہاں پر سبھی raw materials کو purchase کر لیا ہے raw materials کو purchase کرنے کے بعد ہمیں یہاں پر ایک اور item کو create کرنا ہوگا جس item کو ہم یہاں پر بنانے والے ہیں یعنی جس کا ہم یہاں پر production کرنے والے ہیں تو اس کے لئے ہم یہاں پر accept کر کے ایک بار باہر آئیں گے دوستو باہر آنے کے بعد آپ کو آنا ہے یہاں سے administrator کے اندر اور یہاں پر آپ کو master کو select کرتے ہوئے یہاں پر آپ کو دکھائی دے گا item کا ایک option اس کو select کرتے ہوئے یہاں پر آپ کو add والے option پر click کرنا ہے تو دوستو ہم یہاں پر name دے دیتے ہیں i5 pc اس کے بعد enter pass کرتے ہوئے ہم یہاں پر نیچے کی طرف آئیں گے یہاں پر group میں آپ کو general کو رکھتے ہوئے آگے کی طرف بڑھ جانا ہے اور یہاں پر آپ کو لے لینا ہے pieces pieces لینے کے بعد آپ کو enter enter کر کے یہاں پر آپ کو جسٹی category 18% select کرتے ہوئے یہاں پر آپ کو اس کا hsa number type کرتے ہوئے نیچے آ جانا ہے اور یہاں پر آپ کو ایک option دکھائے دے گا specify sales کا تو یہاں پر آپ کو space press کرتے ہوئے یہاں پر آپ کو لینا ہے specify here اور یہاں پر آپ کو ایک ledger create کرنا ہوگا F3 کی مدد سے یہاں پر ہم F3 press کریں گے اور یہاں پر type کر دیتے ہیں finish goods finish goods کو رکھتے ہوئے اسے under of ہم ڈالیں گے یہاں پر sales account کے اور اس کے بعد F2 کی مدد سے اسے یہاں پر ہم accept کر لیں گے enter enter کر کے اسے بھی آپ یہاں پر accept کر لیجئے اتنا کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر اسے skip کر کے باہر آ جانا ہے تو دوستو اتنا کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر واپس سے masters پر آنا ہے اور یہاں پر آپ کو دکھائے دے گا bill of material کا ایک option اس کو select کرتے ہوئے آپ کو یہاں پر enter paste کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو add والے option پر click کرنا ہے تو یہاں پر آپ کو اپنے item کا نام دینا ہے جو بھی item آپ یہاں پر read کرنے والے ہیں تو ہم یہاں پر type کر دیتے ہیں computer pc i5 اور اس کے بعد یہاں پر enter enter کرتے ہوئے یہاں پر آپ کو اس item کو select کرنا ہے جس item کو آپ یہاں پر produce کرنے والے ہیں تو ہم produce کرنے والے ہیں یہاں پر i5 pc کو تو ہم یہاں پر i5 pc کو select کرتے ہوئے یہاں پر enter paste کریں گے quantity میں فیلال آپ کو یہاں پر ایک ہی دینا ہے کہ ایک piece کو بنانے میں آپ کا یہاں پر اور یہاں پر ہمیں سبھی raw material items کو یہاں پر select کرنا ہے اور ان کی quantity دینی ہے کہ ایک piece کو بنانے میں ہمارا کتنا material یہاں پر use ہو رہا ہے تو جیسے ہم یہاں پر space کی press کرتے ہیں یہاں پر ہم سب سے پہلے لیلتے ہیں graphic card کو یہ ایک piece کو بنانے میں ہم یہاں پر quantity استعمال کرنے والے ہیں graphic card کی وہ ایک piece کی quantity یہاں پر استعمال کرنے والے ہیں اس کے بعد یہاں پر enter کر کے آپ نیچے آئیں گے اسی طریقے سے یہاں پر آپ کو دوسرا piece select کر لینا ہے تو ماں لیجے graphic card کے بعد ہم یہاں پر select کرنے والے ہیں intel i5 12th generation کو اور یہاں پر یہ بھی ہمارا ایک piece ہی لگنے والا ہے اس کے بعد ہم یہاں پر enter کرتے ہوئے نیچے آئیں گے پھر سے space کی press کریں گے اور یہاں پر ہمیں select کر لینا ہے power supply کو power supply میں بھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہم ایک ہی piece کو select کریں گے اور اسی طریقے سے اور یہاں پر ہم جو اگلا item select کر رہے ہیں وہ select کر لیتے ہیں ram کو جس میں ہم یہاں پر 2 piece کی quantity دینے والے ہیں کہ ہم ایک cpu بناتے سمیں یعنی ایک pc کو بناتے سمیں ہم یہاں پر 2 ram کا استعمال کریں گے اس کے بعد ہم یہاں پر enter press کریں گے اسی طریقے سے آپ یہاں پر sound card کو select کر لیجئے sound card ہم یہاں پر ایک piece رکھیں گے اور اس کے بعد ssd کو بھی ہم یہاں پر ایک piece رکھتے ہوئے یہاں پر آپ کو اسے f2 کی مدد سے save کر دینا ہے نیچے کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے option دکھائی دے گا by product generated کا تو ہم نے یہاں پر already وہ item create کر لیا ہے جس item کو ہم یہاں پر manufacture کر رہے ہیں تو یہاں پر ہمیں اس والے section میں کچھ بھی نہیں type کرنا آپ کو cable f2 کی مدد سے اسے یہاں پر accept کر لینا ہے دوستو اتنا کرنے کے بعد bill of material کا کام ہمارا یہاں پر complete ہو چکا ہے اب ہمیں یہاں پر production کرنا ہے تو دوستو production کرنے کے لیے آپ کو escape کر کے یہاں سے باہر آ جانا ہے باہر آنے کے بعد آپ کو یہاں پر آرانا ہے transactions کے اندر اور یہاں پر آپ کو دکھائے دے گا production کا ایک option یہاں پر آپ کو add کو select کرتے ہوئے enter پرس کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو enter enter کر کے bomb name دکھائی دے گا تو یہاں پر آپ کو space پرس کرنا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں computer pci5 جو ہم نے یہاں پر create کیا تھا وہ آپ کو یہاں پر دکھائی دے جائے گا اس کو select کرتے ہوئے جیسی آپ یہاں پر enter کی پرس کریں گے تو یہاں پر آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کتنی piece یعنی 50 piece کو بنانے میں آپ کا total per piece پر کتنا خرچہ آیا ہے وہ بھی آپ یہاں پر mention کر دیجئے تو جیسے میں لیجئے ہم یہاں پر mention کرنے والے ہیں کہ 1 piece کو بنانے میں ہمارا expense ہوا ہے وہ 1000 کا expense ہوا ہے تو 1000 رکھتے ہوئے ہم یہاں پر enter کی press کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری cost آئی ہے وہ اتنی cost آئی ہے اور اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں 1 piece کی جو ہماری یہاں پر cost 19,760 روپے کی cost یعنی 1 piece کا cost یہاں پر بنا ہے raw material کو ملا کر 19,760 روپے کا بنا ہے یعنی ہم اس پر اپنا profit add کر اس کے بعد ہمیں اس کو بیچیں گے اس کے بعد یہاں پر آپ کو اسے enter کر اسے accept کر لینا ہے دوستو جیسے ہم یہاں پر F2 کی press کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا voucher save ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم اس item کو sale کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے میں اپنے stock items کو دکھانا چاہوں گا تو یہاں پر press کرنے والوں ctrl کے ساب s جیسے میں ctrl کے ساب s press کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں stock item کے راو میٹریل ہمارے پاس already بچا ہوا ہے جس سے 50 پیس کو اور بھی manufacture کر سکتے ہیں اب ہم نے یہ 50 پیس بنایا ہے اس 50 پیس کو sell کرنے والے ہیں تو دوستو چلیئے فٹا فٹی سے ہم sales کر کے باہر آئیں گے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں sales voucher کیلئے آپ دیکھائی دے گا add sales کا اس والے option پر آپ کو click کرنا ہے اس پر جیسے آپ یہاں پر click کریں گے تو آپ کے سامنے sales voucher کی window open ہو جائے گی یہاں پر سب سے پہلے آپ جست select کر لینا ہے local item wise کو select کر آگے بڑھیں گے یہاں پر ہمیں اپنے party کا ledger create کرنا ہوگا تو ہم یہاں پر F3 کی press کرتے ہوئے ایک party کا ledger create کر لیتے ہیں جیسے ہم نے یہاں پر create کر لیا Mohan اور under of ڈال دیں گے ہم لگ send debiter کے send debiter کو رکھتے ہوئے ہم یہاں پر enter enter کر 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 اسے accept کر کر نے والے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو جیسٹی نمبر fill کر سکتے ہیں اس unregister یا register رکھ سکتے ہیں فیلال ہم unregister رکھتے ہوئے یہاں پر f2 کی مدد سے save کر دیں اگر آپ یہاں پر narration لکھ سکتے ہیں ہم اس part کو skip کر کر والے ہیں تو دوستو یہاں پر دیکھ سکتے ہم اپنا price دینا ہوگا تو ہم یہاں پر اپنے profit کو add کر کرتے ہوئے یہاں پر item price ڈال دیتے 25,000 اور اس کے بعد enter key press کر یں اگر آپ discount دینا چاہے تو discount دے سکتے ہیں percentage wise और item wise discount discount دے سکتے ہیں فیلال discount نہیں دے رہے ہیں enter key press کر یں enter 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 کر کے جیس سکتے جیس پر دکھائی دے رہا ہے اس کے بعد F2 کی مدد سے window کو accept کر لیں دوستو اتنا کرنے کے بعد دیکھ سکتے آپ کے سامنے invoice print کرنے option دکھائی دے گا اگر آپ پر دیکھنا چاہتے کرتے ہوئے یہاں پر آپ کھ اپنا format سیلک کر لی نا جیس ہم نے سٹینڈر سیلک کر لیا اس کے بعد پر پر سیلک کرتے ہوئے یہاں پر دیکھ سکتے بل دکھائی دے جائے دوستو اسے فیلال ہم یہاں پر cancel کرنے والے ہیں کہ ہم یہاں پر total profit کتنا ہوا ہے تو ہم یہاں پر press کرتے ہوئے پیچھے آئیں گے اور یہاں سے ہم آنا ہے display mode reports کے اندر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو balance sheet دکھائی دے جائے گی balance sheet کو select کرتے ہوئے enter پیس کری یہاں پر آپ دیکھ سکتے input GST 2,790 روپے ہے اور اسی طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری output جو GST ہے وہ یہاں پر 1,12,500 روپے plus 1,12,500 روپے ہے یعنی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہمارا جو difference ہے debit side بھی 4,15,80 روپے اور یہاں پر دیکھ سکتے 2,25,000 روپے ہمارا 5,80 روپے یعنی جو بھی ہم نے یہاں پر raw material purchase کیا تھا اس کے لاب دیکھ سکتے ہمارے سنڈی debitter کے پاس 14,75,000 روپے ہمارے یہاں پر amount ہے جو کہ ہمیں مہان سے receive کرنا ہوگا اتنے کہ ہم نے یہاں پر sales کی ہے تو دوستو اگر profit کی بات کرے تو اس کے باہر آتے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے profit and loss statement آپ دیکھائی دے گا اس کو select کرتے ہو enter key press کرنا ہے یہاں پر F2 key press کرتے ہوئے آگے بڑھ جانا اور یہاں پر دیکھ سکتے profit loss window open ہو جائے گی جس پر دیکھ روپے کا ہمارا یہاں پر net loss دکھ رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس stock میں item پڑھا ہو ہے جب وہ سبھی items یہاں پر manufacture ہو کر سیلز ہو جائیں گے تب جا کر ہمارا profit ہمیں reflect کرے گا یہاں پر دیکھ سکتے gross loss 9,000,000,000 1,000,000 روپے کا rep جن کر رہا ہے تو دوستو اس طریقے سے آپ بیزی آکاؤنٹنگ سوف ویر کے اندر manufacturing کا یعنی bill of material کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو چینل کو like share ضرور کیجئے دھنے باد